بارل کلاس کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ابھی تک کہ جو ہم نے پڑھا اس میں کسی کا کوئی پرابلم آج ہم کچھ مزید فارمولے پڑھتے ہیں بلکہ مزید فارمولے پڑھنے کے لئے ہم فائل کھولتے ہیں جے تو اس میں سے فائل ہم کھولتے ہیں یہ والی چند ایک فارمولے آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ سمجھاتے ہیں اور اس کے کونسپٹس آپ کو دیتے ہیں دکھیں یہ ریزلٹ بنایا تھا ابھی جو سیکنڈ یئر کا فیٹل بورٹ کا ریزلٹ آیا اس پہ یہ ڈیٹا انٹری ہوئی تھی یہ اچھے خاصی ہے ایک چیز تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی ڈیٹا سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ فارمولوں کے آنسرز نیچے سٹیٹس بار میں نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ رینڈم لی کچھ نمبرز کو سیلیکٹ کیا یہ دیکھیں یہ اب کتنے نمبرز کو آپ سیلیکٹ کر چکے ہیں وہ نیچے آ رہا ہے کہ دس نمبرز کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس میں میکسیمم نمبر اٹھاسی ہے سم اس کا چھے سو سولہ ہے اور ایوریج ایک سٹھ اشاریہ چھے ہے یہ دیکھیں آپ اسی طرح سے سبوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فلٹر لگا ہوا ہے ان ان سیکشنز کے ٹوٹل بچے کتنے ہیں مثال کے طور پر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے کتنی انٹریز کرنی ہیں تو یہ سیلیکٹ کیا ادھر آگیا کاؤنٹ فور تھرٹی فائیو تو فور تھرٹی فائیو انٹریز میں جو کرنا تھا فور تھرٹی فور انٹریز مطلب یہ ولی تو جو سیکشن ہے یہ تو نہیں نا یہ یہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں فور تھرٹی فور تو یہاں پر آپ جس ڈیٹا کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کی مختلف کلکولیشنز یہاں پر اپیر ہو جاتی ہیں تو اس میں اگر کوئی اور آپ کلکولیشن اپیر کروانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ جا کے ریٹ کلک کر کے یہاں سے کلک اس کے اوپر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر منیمم کا یہاں پر نہیں نظر آرہا دیکھیں آپ یہاں پر میکسیمم کا تو نظر آرہا ہے منیمم کا نظر نہیں آرہا آپ منیمم پر کلک کر دیں تو وہ منیمم اماؤنٹ بھی یہاں پر نظر آئے گی آپ یہ دیکھیں منیمم ستائیس جتنا آپ نے ایریا سیلیکٹ کیا ہے اس میں سے سب سے چھوٹا نمبر تیرہ ہے سب سے بڑا نمبر سب سے چھوٹا نمبر ستائیس ہے سب سے بڑا نمبر اٹھاسی ہے ان کو جمع کریں سات سو بیالیس آتا ہے لیکن یہ جو ویلیوز ہیں یہ کہیں پر سٹور نہیں ہوئی ہوئی کہیں پر لکھے نہیں ہوئی جسٹ آپ باہر کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا انٹری ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ میرا سبجیکٹ کمپیوٹر ہے کمپیوٹر اینڈ میتز تو پنجاب کالج میں کمپیوٹر بڑھاتا ہوں تو کمپیوٹر کے ریزلٹ کی میں نے کچھ کلکولیشنز کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پرسنٹیج تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل چیز ہے آپ کے لئے پرسنٹیج کا تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ پرسنٹیج جو ہے نا وہ حاصل کردہ نمبر اچھا یہ جو حاصل کردہ نمبر ہے یہ بھی آپ غور سے دیکھیں تو میں نے کمپیوٹر کے پارٹ ٹو کے مارکس اور تھیوری کے مارکس یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ایکس تھری اور وائی تھری چاہے آپ اس پر کلک کر دیں وہ ہائیلائٹ کر کے دکھا دے گا آپ کو دیکھیں ایکس تھری پلس وائی تھری ان دونوں کو ٹوٹل کر کے یہاں پر لکھا ہے یعنی کہ پارٹ ٹو میں سٹوڈنٹ نے کتنے مارکس لیے سکسٹی ون تھیوری میں لیے ہیں فورٹی تھری پریکٹیکل میں لیے ہیں سکسٹی نائن تھیوری میں لیے ہیں اور فورٹی سیون پریکٹیکل میں لیے ہیں ہولڈ کی جگہ پلیز کول آ رہی ہے جی سٹونٹس جی آواز آ رہی ہے میری آواز کلیر ہے نا اچھا دیکھیں اوہو میں نے میوٹ کیا ہوا تھا اور میں بول رہا ہوں آپ سے پوچھ رہوں کہ میری آواز کلیر ہے یا نہیں بتائیے گا جلدی سے آواز کلیر ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا جی اب یہ ہے سلسلہ کہ ان دونوں کا مارکس ٹوٹل کیا اب اس کی پرسنٹیج مجھے نکالنا تھی تو ٹوٹل مارکس اس کے ہیں ایک سو پچیس پچھتر نمبر تھیوری کے اور پچاس نمبر پریکٹیکل کے تو بنے ایک سو پچیس تو میں نے کیا کیا پرسنٹیج نکالنے کے لیے اس کو ڈیوائیڈ کیا ون ٹونٹی فائیو پر ٹھیک ہے اور پھر پرسنٹیج کا سمبل لگا دیا یہ تو ساری چیزیں ہو چکی ہیں ایون کے یہ بھی ہو چکا ہے بلکہ اگر میں آپ کے لیے اس کو آسان کر دوں تو ایپسنٹ والا بیٹ سے نکال دیتے ہیں بیٹ سے نکال دیتے ہیں فرق تو نہیں پڑا لیکن اس میں یہ تھا اصل میں ایپسنٹ والا کا جو کسی بچے کسی پیپر میں بچہ ایپسنٹ ہو تو اس کے آگے اے بی ایس ہی لکھا جائے یہ لگایا ہو تھا تو بارحل یہ فارمولا میں آپ کو کل سمجھا چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہو کہ اے بی تھری اس سل کا ایڈریس ہے اے بی تھری کے مارکس اگر اے بی تھری میں جو مارکس لکھے ہوں اگر ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو تو اے پلس لکھا جائے ورنہ پھر چک کرے کیا سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں اگر سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں تو اے لکھا جائے ورنہ پھر چک کرے کیا سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں اگر ہیں تو بھی لکھا جائے ورنہ پھر چک کرے کیا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں اگر ہیں تو سی لکھا جائے ورنہ پھر چک کرے کیا فورٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں ڈی لکھا جائے اور پھر چیک کریں اگر ڈی نہیں ہے تو پھر کیا 32.8 پرسنٹ سے زیادہ ہیں اگر ہیں تو ای لکھا جائے ادروائز فیل لکھا جائے یا ایف لکھا جائے تو یہ ہو گیا اب دیکھیں فرض کر لیں کہ نیچے نام ایسے میں نے کلکلیشن کی ہوئی ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں کنٹرول پریس کر کے ڈاؤن ایرو کی پریس کرتے ہیں end پہ آگئی ہے دیکھیں total obtained marks کتنے کتنے لیے ہر section میں بچوں نے تو complex سا formula لکھا ہوا یہ دیکھیں یہ آپ کو پر نظر آ رہا ہوگا یہ اس سے بھی زیادہ complex ہے نہیں سوری یہ والا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس سے بھی زیادہ complex ہے تو بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کے بس ڈیٹا ہے اور آپ اس کا analysis کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تو ہائٹ کرتے ہیں نا جی پہلے آپ چاہتے ہیں کہ یار مجھے پتہ چل جائے کہ ہر سبجیکٹ میں سوری ہر section کے کتنے کتنے بچے موجود ہیں ٹھیک ہے آپ یہ لکھنا چاہ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ sections کی list یہاں سے آپ کو دیکھنا پڑے گی ہے نا جو کہ مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ سارے sections select کریں ctrl c سے copy کریں ctrl c سے copy کر لیے copy کر لینے کے بعد آپ یہاں پر آئیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس column میں اور کوئی data تو نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر کر دیں paste اب c a 11 c a 11 c a 11 یہ کتنی مرتبہ لکھا ہوا ہے نا ایک میں نے option آپ کو بتایا تھا remove duplicates کا یاد ہے نا آپ کو remove duplicate تو آپ جائیں گے کہاں پر آپ جائیں گے data والے tab میں اور یہاں پر remove duplicate یہ کیا تین سو دس سینٹریز کیوں آئیں ہیں نہیں ہے یہ کچھ گڑپڑ ہوگی اس کا مطلب ہے چلیں دوبارہ کرتے ہیں چار سو چونتے سینٹریز ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پر کیا paste موسیقی اصل میں نا جو روز فلٹر ہوئی ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے ڈیٹا اس کے اندر چل آجتا ہے یہ دیکھیں چار سو چونتے سے تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو کنٹ اس کو یہاں سے کرتے ہیں کلیر آل سوری کلیر آل اور یہاں سے دوبارہ فلٹر لگاتے ہیں جو آئی سی ایس کے سیکشنز ہیں ان کے لئے دیکھیں یہ چار سو چونتے سے انٹریز میں نے کاپی کی اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے ڈیٹا انڈ تک کوئی بھی نہیں ہے تو یہیں پر پیسٹ کرتے ہیں یہ پیسٹ کو کر دیں انٹریز اور یہ چار سو چونتے سے انٹریز ہیں ان میں ریمووو ڈبلیکیٹ میں کرتا ہوں دیکھیں ریمووو ڈبلیکیٹس کانٹینیو ویڈ دی کرنٹ سیلیکشن ریمووو ڈبلیکیٹ کولم ای یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ ٹوٹل بارہ سیکشنز ہیں ٹھیک ہے جن کی ریپیٹیشن ہوئی تھی تو چار سو چونتیس انٹریز بنی تھی یارہ بارہ سیہ چودہ پندرہ سولہ اٹھارہ بیس تین تیس ایسے یارہ بارہ تیرہ چودہ ٹھیک ہو گیا نا اگر آپ یہاں سے مینویلی کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ جو ٹک ہوئے ہوئے ہیں نو سوری نو دس یارہ اور یہ بارہ ٹھیک ہو گیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یار ہر ایک کی تعداد مجھے پتہ چل جائے کہ ٹوٹل کتنی کتنی ہیں یہاں پر کاؤنٹ کا فارمولا نہیں صرف لگے گا کاؤنٹ اف کا لگے گا بلکہ ایک اور کام کریں یہاں پر کاؤنٹ اف ایس کا لگے گا پہلے کاؤنٹ اف کا فارمولا سمجھیں دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں سے ان سٹوڈنٹس کی تعداد پتہ چال جائے چار سو چونتیس ہے نا ان سٹوڈنٹس کی تعداد پتہ چل جائے جن کے مارکس جن کے مارکس کتنے ہیں ایک سو دس سے اوپر ہیں یا اس کے اوپر فارمولا لگانا چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اے پلس گریڈز ٹوٹل کتنے ہیں کتنوں نے اے پلس گریڈ لیا کتنوں نے بی گریڈ لیا کتنوں نے سی کتنوں نے ڈی کتنوں نے ای کتنوں نے ایف گریڈ لیا ہم یہ دیکھتے ہیں اب اس کے دو طریقے ہیں غور سے دیکھئے گا غور سے دیکھئے گا ٹھیک ہے equal to count if اب یہ جو count if کا فرمولا ہے یہ اصل میں دو فرمولوں کا مرجر ہے count کا اور if کا یعنی کہ count کرے گا اگر condition پوری ہوئی تو ٹھیک ہے equal to count if کا لگا کے آپ نے bracket لگا دینی ہے bracket لگا کر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی range دینی ہے یہ لکھا ہوا نا range range دینی ہے آپ نے range اس کو select کیا control اور shift پریس کر کے down arrow کی پریس کی تو اس نے automatically range ڈال دی یہ دیکھیں یہ range ڈال دی اس نے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر double quotation میں لکھیں a plus ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب 69 students نے a plus grade لیا ہے کمپیوٹر میں 79 students نے a plus grade لیا ہے پھر اسی formula کو آپ copy کریں اب اس سے آگے بہت کمال کی بات ہوگی میں دوبارہ بتاتا ہوں کیونکہ صحیح طرح سے آپ تاکہ سمجھ جائیں a plus grade کتنے ہیں a کتنے ہیں b کتنے ہیں c کتنے ہیں d کتنے ہیں e کتنے ہیں اور f کتنے ہیں یہ ہم کریں گے تو دیکھیں equal to a sign count if bracket open criteria دیا یہاں سے یہاں تک کاما لگا کے sorry range دی یہاں سے یہاں تک اور کاما لگا کے یہاں بھر double quotation میں a plus لکھ دیا اور bracket کر دی close enter press کیا تو اس نے بتا دیا 61 اب ایک problem آئے گا میں جب اس کو drag کر رہا ہوں یہاں تک ایک problem نہیں بہت سارے problems آئیں گے ایک problem تو یہ آ رہا ہے کہ ہر ایک میں دیکھیں اوپر formula bar میں دیکھیں ہر ایک میں a plus لکھا ہوا ہے اب یہ ہر ایک میں a plus نہیں بھائی میں تو اس کو a کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیوں کیوں ٹھیک نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے جی کوئی بتا سکتا کیوں ٹھیک نہیں ہوا formula کو غور سے دیکھیں خود پتا چل جائے گا آپ کو یہ غلط کیوں ہوا میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک سے زیادہ problems آئیں گے نہیں sell name الگ نہیں آپ نے صرف a plus لکھا ہے نہیں یہ بھی وجہ نہیں ہے میں نے تو a لکھ دیا یہ دیکھیں نا جی میں نے اس میں جاگر a لکھ دیا ہے یہ دیکھیں f2 press کرتا ہوں یہ دیکھیں a لکھا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا formula خود بخود correct کرتا ہے خود بخود upgrade کرتا ہے formula اپنے آپ کو computer کے marks total میں یہاں سے delete کر رہا ہوں سارا کچھ ہی یہ دیکھیں اس سے related ساری values ہی وہ ختم ہو گئی اب غور سے دیکھئے گا equal to assign press کیا x3 plus y3 یہ لکھ کر ok کیا تو اس نے اس کو ان دونوں پلس کر کے answer جب میں double click کر رہا ہوں تو وہ خود بخود ہر cell کا formula وہ address آگے آگے چلا رہا ہے یہ دیکھیں نا یہاں پر کیا لکھا ہو x3 plus y3 نیچے والے cell میں کیا لکھا ہو x4 plus y4 یہاں پر کیا لکھا ہو x5 plus y5 x6 plus y6 وہ automatically آگے آگے چلا رہا ہوتا ہے جب میں نے اس کے اوپر formula لگایا a c column کے اوپر چاہے آپ اس پر click کر کے دیکھ لیں تو a c column highlight ہوا ہوا ہے جب میں نے اس کو drag کیا تو اس نے a c کی جگہ a d column کر دیا دو دفعہ میں نے اس کو یہاں جا کے کیا آپ نے یہ note ہی نہیں کیا کہ یہ highlight تو یہ والا column ہو رہا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں اگر تو یہ count if کا formula کس پہ لگا ہو ہے a d کے اوپر column a d تو column a d جو ہے اس کے اندر تو value ہی کوئی نہیں ہے لہٰذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس کو fix کرنا پڑے گا ہمیں کیا کرنا پڑے گا fix بہت سقیل lecture ہے آج کا غور سے سمجھے گا ہمیں اس کو fix کرنا پڑ رہا ہے اس range کو fix کرنا پڑ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے fix کرنے کے لیے یعنی fix کب کرتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ یہ automatically change یہ range یہ range یا یہ address automatically change نہ ہو اب میں اس کا کیا کروں گا اس cell address جو ac3 لکھا ہو اس میں دو چیزیں ہیں ایک column number column کی heading ac ہے اور row کی heading row number 3 ہے دونوں کے ساتھ dollar کا sign لگاؤں گا یہ dollar کا sign پھر یہ dollar کا sign dollar ac dollar 3 آگے آکے dollar ac dollar 1192 ٹھیک ہے نا اب ٹھیک بات سمجھ میں آگئی اب میں جب اس کو drag کروں گا تو ابھی بھی ایک مسئلہ آئے گا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا ایک مسئلہ آئے گا مسئلہ یہ آئے گا کہ سب میں 69 آگیا کیوں کیونکہ ہر ایک کے criteria میں range تو same ہو گئی دیکھیں range اب change نہیں ہو رہی دیکھیں ذرا دیکھیں اوپر formula bar میں دیکھیں range change نہیں ہو رہی لیکن اس کے ساتھ یہ problem آگیا کہ a plus لکھا ہوا ہے ہر ایک میں جا کے میں a لکھ رہا ہوں پھر یہاں پر میں جا کے اس کو b لکھ رہا ہوں پھر یہاں پر جا کے میں اس کو c لکھ رہا ہوں پھر یہاں پر جا کے میں اس کو d لکھ رہا ہوں یہاں پر جا کے میں اس کو e لکھ رہا ہوں یہاں پر جا کے میں اس کو f لکھ رہا ہوں بات سمجھا گئی ایک دو سٹونٹس absent کی وجہ سے تھوڑی بہت گنتی میں فرق آئے گا ورنہ چار سو چونتیس چار سو تیس کے آس پاس ہی ہوگی گنتی یہ دیکھیں چار سو تینتیس ایک سونٹ سائی ڈیب سنڈا بات سمجھا گئی نا ابھی بھی معاملہ حل نہیں ہوا مذہب حل تو ہو گیا ہائلٹ نہیں ہوا ہے کیا مذہب فردوسے جہاں سبحانی آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں ہے معاملہ حل تو ہو گیا لیکن ہمیں مینولی ہر ایک میں جا کے چینج کرنا پڑا ہے مزہ تو تب آئے جب یہ خود بخود جب اوپر میں نے ہیڈنگز لکھ دی ہے تو وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرے ہے نا تو اس کا بھی طریقہ موجود ہے اب یہ جیسی ناٹ رسپانننگ سے ہٹتا ہے تو میں اس کو آپ کو ایبسلوٹ ویلی کے بجائے ریلیٹیو سل اڈریس لکھ کے دیتا ہوں ٹھیک ہے دو سیکنڈ ویٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہل تبیزی تھا اچھا تو یہ دیکھیں یہاں تک بات صحیح سمجھ میں آگئی ہے یا نہیں آئی ہے اگلی چیز ہے کہ دیکھیں یہی فامولہ لگاتا ہوں لیکن ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے پہلے کیا لکھا تھا کاؤنٹ اف کاؤنٹ کرو اس رینج میں سے کاؤنٹ کرو اگر یہ لکھا ہو تو ٹھیک ہے اب میں یہی فامولہ دوبارہ لگا رہا ہوں ایکول ٹو کاؤنٹ اف بریکٹ اوپن رینج میں نے دے دی ہے یہ اور کومہ لگا کے آگے میں نے اس کا سل اڈریس لکھا ہے بجائے اس کے کہ میں اس کو کیا کروں بھلا بجائے اس کے کہ میں کروں وہاں پر اے پلس لکھوں میں کہہ رہا ہوں یار اس کو تم دیکھ لو اس کے اندر کیا لکھا ہوا انٹر کر دو اب دیکھو اس میں بھی سکسٹین آئین ہے لیکن ایک پرابلم آئے گا کیا یہاں پر زیرو زیرو آئے گا کیوں کیوں کہ میں نے رینج فکس نہیں کی اس کا شارٹ کٹ بھی ہے آپ رینج کو سیلیکٹ کریں اور ایف فور پریس کر دیں وہ خود بخود ڈالر کے سائنز لگا دے گا تو رینج فکس ہو گئی اب اس کو میں جب ڈریک کروں گا تو وہ دیکھیں اوپر والی اور نیچے والی ویلیوز سیم ہو گئی لیکن اس مرتبہ ہمیں دکت اتنی زیادہ نہیں اٹھانا پڑی بات سمجھ آ گئی نا جی بتائیے جلدی سے کوئی پرابلم کسی قسم کا کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے سائمہ ادنان آپ کو کیا کلیر نہیں ہوا آپ پوچھ لیں آیا نمجد شارٹ کٹ کس چیز کا شارٹ کٹ رینج فکس کرنے کا شارٹ کٹ ہے شارٹ کٹ ہے ایف فور رینج فکس کرنے کا شارٹ کٹ ہے شارٹ کٹ ہے ایف فور جی سوال پوچھ لیں سر ڈیفرنس نہیں پتا چلا بوت روز میں میں دونوں روز کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ایک تو کاؤنٹ ایف کا فرمولا لگایا بریکٹ اوپن کی پہلے بلے میں اور رینج دی یہ والی رینج دینے کے بعد کومہ اب مجھے اوپر بہت زیادہ جانا پڑ رہا ہے چونکہ تو میں یہاں پر چلا جاتا ہوں اور یہاں پر ڈبل کوٹیشن میں لکھا اے پلس اور پھر اس کی رینج جو ہے وہ یہاں پر فکس کر دی سیلیکٹ کر کے ایف فور پریس کیا ٹھیک ہے جی ہو گئی اب اس کو میں کر رہا ہوں ڈرائگ لیکن پرابلم کیا آ رہا ہے کہ ہر ایک میں اے پلس اے پلس اے پلس لکھا آ رہا ہے تو ہر ایک میں جا کے مجھے مینویلی چینج کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں اے پھر ایف ٹو پریس کر کے بی پھر اس میں ایف ٹو پریس کر کے سی پھر اس میں ایف ٹو پریس کر کے ڈی ٹھیک ہے نا ایک ایک میں کرنا پڑ رہا ہے جو کہ مشکل ہو رہا ہے ٹائم ٹیکنگ ہے اور یہاں پر ایف اس کی وجہ دوسری مرتبہ میں جو میں نے فارمولا لگایا اس میں میں نے ڈبل کوٹیشن میں ویلیو نہیں دی ہے رینج اسی طرح سے لگائی رینج اسی طرح سے لگا کر اس کے بعد اس کا سیل اڈریس لکھ دیا کہ بھائی تم اس رینج میں دیکھو یہ والی ویلیو کہاں کہاں ہے اس کو کاؤنٹ کرو اور اس کے بعد رینیم پر جا کے رینیم پر جا کے اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور ایف ٹو پریس کر دیا اوکے کر دیا اب آپ سمپلی اس کو ڈریک کر لیں یہ دیکھیں اب یہ جلدی ہو گیا ایک ایک میں جا کر جی تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک دم سے ہو گیا ٹھیک ہے نا ملک جسٹ ڈریک کیا تو خود بخود ہو گیا دیکھ لیں یہ یہ دیکھیں یہ اس نے اس کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہاں پر اس نے اس کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے نا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اے پلس گریڈز کتنے ہیں اے گریڈ کتنے ہیں بی سی ڈی ای کتنے ہیں یہ ہے کاؤنٹ اف کا فامولہ کاؤنٹ اف بات سمجھا گئی نا کاؤنٹ اف اسی طرح سم اف بھی یہی ہے کاؤنٹ اف سمجھاؤں گا تو سم اف امید ہے انشاءاللہ آپ خود کر پائیں گے کاؤنٹ اف اب ہے کاؤنٹ اف ایس کاؤنٹ اف بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ اس کو کاؤنٹ اف ایس بھی پڑھتے ہیں وہ ہے ملٹیپل کنڈیشنز کے لیے ملٹیپل کنڈیشنز تو غور سے سمجھے سب سے پہلے میں نے کیا کیا یہ دیکھیں سام اف کا لگا ہوا فامولہ اور بڑے حساب میں لگا ہوا فامولہ سم اف میں سم اف میں جو کرائٹیریہ آپ نے رکھنا ہے اس کی رینج کیا ہے وہ میں نے کہا کہ بھائی ای والا کاؤنٹ دیکھ لو ای والا کاؤنٹ کیوں میں نے کیا ای ای ون سے ای بارہ سو تین تک یہ دیکھیں بارہ سو تین تک ابھی تو یارہ سو بانوے نظر آ رہا ہے لیکن یہ اصل میں یہ کچھ سٹرک آف سٹوڈنٹس ہے نا ان کی وجہ سے بارہ سو تین تک تھا یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں نے فامولہ پورے ہی لگا دیا پورے یہاں تک تو بہرحال میں اس کو انچک کرتا ہوں تو یہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے بارہل آپ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سارے بچوں نے مل کر کمپیوٹر پارٹ ون کے کمپیوٹر میں کتنے مارکس لیے پارٹ ٹو میں کتنے مارکس لیے اور پریکٹیکل میں مل کر کتنے مارکس لیے یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا لیکن آپ کے لیے بہت اچھا ہے سمجھنا اس کو سم اف کا فامولہ اب یہ غور اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آئے گی تو بتائیے گا میں ریپیٹ کر دوں گا اللہ اکبر سب سے پہلے دیکھیں ای ون سے ای بارہ سو تین تک یہ وہاں پر چوز وہاں پر سرچ کرے جہاں جہاں پر سی ایلیون لکھا ہوا وہاں وہاں پر وہاں وہاں پر اس کولم میں سے سم کر لے یہ سم رینج لکھا ہوا ہے سم رینج بات سمجھ میں آئی ہے میں چاہتا کیا ہوں چاہتا تو بڑا کچھ ہوں خیال میں کیا چاہتا تھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارے سیکشنز میکس ہیں یہ سارے سبجیکٹس میکس ہیں میں چاہتا ہوں کہ کمپیٹر پارٹ ون یا کمپیٹر پارٹ ٹو میں یا کمپیٹر پریکٹیکل میں کمپیٹر پارٹ ون میں یا کمپیٹر پارٹ ٹو میں یا کمپیٹر پریکٹیکل میں سی ایلیون کے بچوں نے کتنے مارکس لیا اب دو کریٹیریاز آ رہے ہیں ایک کریٹیریہ آ رہا ہے کہ بھئی سی ایلیون کو اس نے چیک کرنا ہے دوسرا سم رینج آ رہی ہے سم کی رینج کریٹیریہ تو خیر نہیں نہیں لیکن سم کی رینج آ رہی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں غور سے دیکھیں کہیں کہیں گے تو اس کو مٹا کر سارا کچھ all together مٹا کر دوبارہ میں آپ کو سمجھا دوں گا ٹرائی کر لیں یہاں سے سمجھنے کی نہیں سمجھ میں آئے تو دوبارہ سمجھ لیجیے گا پھر اس طرح سے خود بنائیں یہ چیز ٹھیک ہے نا دھیروں ڈھیر یہ دیکھیں نا آپ کتنے زیادہ چار سو چونتیس تو صرف آئی اس کے سٹوڈنٹس کی لسٹ اور صرف سیکنڈ ڈیئر کے اسی طرح پانچ سو سے اوپر فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس کی لسٹ ہے اس کے بھی فارمولے آپ کو دکھا دوں گا ابھی میں تو سم کرو اگر اس رینج میں یہ والا سل اپیر ہو جائے تو اب یہ بڑی کہانی ہے کہ یہ پوری رینج فکس کی ہے لیکن یہاں پر ڈالر کا سائن آپ اگر دیکھ رہے ہو تو صرف وی کے ساتھ لگایا ہے بارہ سو سات کے ساتھ نہیں لگایا اور چلیں جی یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھائی دیتے ہیں جی سم کو گولی مارے ہیں دیکھیں ادھر گور سے دیکھیں ایک مدد میری تسلی نہیں ہو رہی اس طرح سمجھانے پر ایکول ٹو سم اف پہلے تو میں نے کاؤنٹ اف بتایا نا اب سم اف بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایکول ٹو سم اف سم کرے اگر سب سے پہلے میں کرائیٹیریہ لگانا چاہتا ہوں گا بھی صرف سی ایلیون کے بچوں کا دیکھیں صرف سی ایلیون کے بچوں کا پھر یہاں پر سم کرے وہ خود بخود کرے گا میں آلگ لگ فارمولا تھوڑی لگاؤں گا یہاں پر وہ خود بخود کرے گا یہاں پر خود بخود اٹھائے گا اس کو میں صرف اس کے اندر ایک فارمولا اگر میں نے صحیح لگا دیا تو پھر ساری لگ ہے ایکول ٹو سم اف بریکٹ اوپن رینج میں کیا دے رہا ہوں ای ون سے ای یارہ سو بانوے ای ون سے ای یارہ سو بانوے اور کرائٹیریا کیا لکھ رہا ہوں کہ بھائی کرائٹیریا میں تم لگاؤ سی اے ایلیون لگ گیا ٹھیک ہے جی لگ گیا اگر آپ یہ دیکھیں آپ یہ سلیکٹ کرنا مشکل ہو رہے ہیں تو آپ بہتری ہے کہ یہاں پر سلیکٹ کر یہاں پر اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پر فارمولا ٹائپ کریں تاکہ وہ رولے ہی نہ رہے یہ دیکھیں ایکول ٹو سم بریکٹ اوپن سم اف سوری ایکول ٹو سم اف بریکٹ اوپن ای ون سے ای یارہ سو بانوے اور کرائٹیریا کیا لگانا چاہ رہا ہوں میں کہ بھائی تم اس سل کو دیکھ لو ٹھیک ہے اس سل کو دیکھ لو اگر یہ جہاں جہاں پر یہ سل ہو کرائٹیریا پورا ہو جائے تو اب سم کس کو کرنا ہے پھئی سم کرنا ہے کمپیوٹر ون کے کمپیوٹر ون کا کولم کونس ہے ایکس یار ایک غلطی میں چھوٹی سے اگر چاہی اس غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چلیں لکھ دیتے ہیں ایکس یارہ سو بانوے بریکٹ کلوز یہ دیکھیں گے بارہ سو پہنسٹھ اب کنٹرول زیڈ کر کے دیکھتے ہیں بارہ سو پہنسٹھ ہی تھے پہلے بھی سوری 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 یہ ایکس ہم نے لگا دیا تھا ایکس نہیں لگانا تھا یہ کمپیوٹر ون ہے کمپیوٹر ون کے مارکس تو و میں ہیں تو ہمیں و لکھنا چاہیے یاد رکھے گا ابھی فرمولا مکمل نہیں ہوا جس طرح سے میں نے ہاں تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ فرمولا کمپلیٹ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیونکہ ابھی میں جیسے پہلے فرمولا آپ کو بتایا ہے اس میں غلطی پہلے میں نے بتائیا کہ یہ غلطی آ رہی ہے اور اس وجہ سے آ رہی ہے پھر رینج کو فکس کیا تو یہاں پر بھی ہمیں کچھ رینجز کو فکس کرنا ہے لیکن بارہ پہلے فرمولے کو سمجھ لیں آپ تو اس کو بھی مٹا کر ہم و لکھتے ہیں تو سترہ سو اکیاسی اب ہم کنٹرول زٹ کر کے واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں سترہ سو اکیاسی ہی تھا پہلے بھی یہ دیکھیں سترہ سو اکیاسی ٹھیک ہے کنٹرول وائی کر کے واپس آتے ہیں یہ آگے ہیں اب ایک پرابلم ہے یہاں پر یہ پہلے سل کا جس کا وہ لگایا ہم نے فرمولا لگایا ہے اس سل کا تو ریزلٹ ٹھیک آگیا آگے کا نہیں آئے گا ٹھیک آگے کے لیے کچھ رینجز کو فکس کرنا پڑے گا آپ کو کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کو سیلیکٹ کیا اور یہ تو آل ٹوگیدر فکس ہے نا یہ تو کبھی بھی چینج نہیں ہونی ہے نا تو اس کو تو ایف فور پریس کر دیا نا یعنی اس نے ہمیشہ سرچ اسی میں سے کرنا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر غور سے دیکھیں یہ وی بارہ سو سات ہے وی بارہ سو سات اگلا کون سا ہے وی بارہ سو آٹھ اگلا کون سا ہے وی بارہ سو نو دس یارہ بارہ انٹسوان یعنی کہ وی چینج نہیں ہو رہا وی چینج نہیں ہو رہا بارہ سو سات وغیرہ چینج ہو رہے ہیں تو میں ڈالر کا سائن لگاؤں گا صرف وی کے ساتھ یہ دیکھیں اچھا ایک کام کرتے نا ڈالر کا سائن نہیں لگاتے اب بتاتے آپ کو دیکھیں کیا ہوگا جب میں اس کو ڈریک کر رہا ہوں تو دیکھیں یہ وی بارہ سو سات یعنی کہ اس کے اوپر فرمولہ لگا رہا ہے آگے یہ وائی بارہ سو سات یعنی کہ اس کے اوپر فرمولہ لگا رہا ہے اس کے اوپر وائی بارہ سو سات اس کے اوپر لگا رہا ہے تو یہ عجیب سی کھچڑی سی مچ رہی ہے یعنی کہ سوری یہ وی بارہ سو سات یہ ایکس بارہ سو سات پہ لگا رہا ہے کلک کر کے دیکھ لیں یہ دیکھیں اس پہ لگا رہا ہے اس پہ تو نہیں لگنا چاہیے اس کو تو نہیں سرچ کرنا نا اس اس میں سرچ کس کو کرنا ہے ہم نے یہ 11 کہاں کہاں پر لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں اس کو کیا کرنا پڑے گا وی کو ساکت فکس ہو گیا اب آپ جب ڈریک کریں گے تو دیکھیں ایک تو اس سے اس رینج نے تو غائب ہونا ہی نہیں تھا یہ بارہ سو سات ہی ہے یہ بارہ سو سات ہی ہے البتہ اب ایک اور پرابلم آ گیا وہ کیا اس رینج میں ڈبلیو ون سے ڈبلیو الیون نائنٹی ٹو ٹھیک ہے تو یہاں پر کس کو چینج ہونا اور کس کو نہیں چینج ہونا یہ اب آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر جناب اگر آپ دیکھیں اب اس کے بعد دو آپشنز ہیں آپ کے پاس کہ آپ کمپیوٹر ٹو کی رینج جو ہے وہ مینول دے دیں گے تو لہٰذا اس کو آپ پورے کو فکس کر لیں اس کو بھی اے فور کر دیں اوکے کر دیں تو لہٰذا آپ جب آپ ڈریک کریں گے نا تو یہ کمپیوٹر ون جو ہے فرسٹ یئر کا کمپیوٹر اس کی رینج بڑی زبردہ ہر فارمولا پرفیکٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ آگیا ہے ای والا کولن یعنی کہ وہاں سے سرچ کر رہے اس کو سرچ کر رہے ہی دیکھیں ہائی لائٹ ہوا ہوگا ریٹ کلن میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ والا اور اتنے اس میں سے سرچ کر رہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اب جب آپ اس کو ڈریک کریں گے یوں تو یہ تو اس کو کہاں سے سرچ کرنا چاہیے وائی والے کولن سے نا تو آپ سمپلی کیا کریں یہاں پر جا کے سوری وائی والے نہیں ایکس والے کولن سے یہاں پر جا کر آپ اس کو مینولی جا کر ایکس کر دیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ ایکس کر دیں اب دیکھیں اب ڈریک کریں یہ بھی ٹھیک ہو گیا چاہے کسی کو درمیان سے آپ پکڑ کے یہاں پر کلک کر کے دیکھ لیں یہ رینج تو وہی ہے ای ون سے ای یارہ سو بانوے یہ اس کو سرچ کر رہا ہے جہاں جہاں پر یہ ہے وہاں وہاں پر ایکس ون سے ایکس الیون نائنٹی ٹو تک سم کر رہا ہے اس میں سے سم کر رہا ہے بات سمجھ آگی اسی طرح تیسرا بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ہی جلدی سے بتائیں جی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ایک چھوٹی سی مسٹیک ہم نے جو کی جس کا مسٹیک کا کوئی نقصان نہیں ہے مسٹیک ہم نے یہ کی کہ اس فارمولے میں ہم نے ای ون سے لکھا جبکہ ڈیٹا ای ون سے نہیں ہے ڈیٹا تو ای تھری سے ہے مارکس بھی کہاں سے سٹارٹ ہیں دیکھیں ڈبلیو ڈبلیو تھری سے سٹارٹ ہیں ڈبلیو ون سے سٹارٹ نہیں ہے لیکن بارال سم کا فارمولا مارکس کو ہی سم کرتا ہے نمبر کو ہی سم کرتا ہے لہٰذا اس غلطی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس غلطی کا کوئی نقصان نہیں ہے ہاں بھئی یہاں تک بتائیں جلدی سے سمجھ میں آیا ہی نہیں آیا کاؤنٹ ایف اور سم ایف اور اس میں آپ نے ڈالر کا سائن یہ کہاں پر لگانا ہے رینج کہاں پر فکس کرنی ہے یہ آپ نے سمجھا آج ابھی کاؤنٹ ایف ایس رہتا ہے کاؤنٹ ایف ایس بھی آج کاؤنٹ ایف ایس دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یار یہ کام کرے ایک کیا یہ تو میں نے بتا دیا نا کہ سی ایلیون کے کتنے بچے ہیں اور بتایا نہیں بتایا نہیں بتایا میرے خیال میں چلے میں کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سی ایلیون میں کتنے ہیں سی ایلیون میں سی ایلیون کی کل تعداد کیا ہے تو ایکول ٹو کاؤنٹ ایف بریکٹ رینج کیا دینی ہے ای تھری سے ای یارہ سو بانوے ٹھیک ہے اور کریٹیریہ کیا دینا ہے کریٹیریہ میں دے رہا ہوں یہ والا بھائی یہ والا دے دو یلو جی ٹوئنٹی نائن سٹوڈنٹس ہیں لیکن ایک پرابلم آئے گا جب میں اس کو ڈریک کروں گا وہ کیا کہ یار یہ جو ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے اس میں بھی ای اپ ڈیٹ نہیں ہونا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈالر کا سائن لگا دیا بارہ سو نو ہوگا اگلا بارہ سو دس پہ کو ہی سرچ کرنا چاہیے ظاہر سی بات ہے اس پوری رینج کو مجھے فکس کرنا ہے تب بات بنے گی ایف فور اوکے اچھا ایک کام کرتے ہیں یہ دیکھی گا اگر میں اس کو بھی فکس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ای کے بعد اس کو بھی فکس کر دیتا ہوں اب پتہ کیا نقصان ہوگا اب سب میں ٹوئنٹی نائن آجے گا کیونکہ وہ سب کو ہی سب میں ایک ہی جیز کو سرچ کر رہا اور وہ ہے سی ایلیون والا یہ دیکھیں یہ جب میں نے اس اس پہ کلک کیا ہے اس سیل کے فارمولے پہ تو وہ ہائلائٹ کس کو کر رہا ہے اس کے ایلیون والے کو ہی کیونکہ میں نے فکس کر دیا جو کہ غلطی تھی تو میں اس کا ڈالر کا سائن ہٹا دوں گا تو اب یہ اپ ڈیٹ کرے گا روز کو اپ ڈیٹ کرے گا یہ لیجئے اب یہ ہر ہر سیکشن میں کتنے کتنے بچے ہیں یہاں پر اپیر ہو رہا ہے اب دیکھ لیں ان کا سم کتنا ہے چار سو چونتیس وہی بچے ٹھیک ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یہ کاؤنٹ اف کی ایک اور مد پر پیکٹس کروائی ہے ٹھیک ہے اب جو جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کاؤنٹ اف یا کاؤنٹ اف ایس اکثر اور یہ ساری یہ چیزیں یہ فارمولے ایڈوانس لیول کے ہی ہیں اب دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یار سی اے الیون میں سی اے الیون میں اے گریڈ کتنے ہیں بی گریڈ کتنے ہیں سی گریڈ کتنے ہیں یہ آ جائے بہت مشکل کام ہے اسے یہ میں نے یہ کیا نا یہ ایوریج مارکس بھی نکالے ہیں ایوریج مارکس تو میرا نہیں خیال کے مجھے بتانا چاہیے بارل یہ دیکھیں نا میں نے اس کو اس کو پکڑا ٹوٹل مارکس کو اور ظاہر زی بات ہے یہ ٹوٹل مارکس میٹر نہیں کرتے آپ کو بھی پتہ ہے ایک کلاس میں پانچ بچے ہیں ایک کلاس میں پندرہ ہیں تو ظاہر زی بات ہے پندرہ کا ٹوٹل زیادہ آئے گا اصل میں ایوریج مارکس میٹر کرتے ہیں ایوریج مارکس جو نا وہ وہ کنسیڈر کرنے چاہیے تو ایوریج کیسے آتی ہے حاصل کردہ نمبر میں سٹوئنٹس کی تعداد تو میں نے کہا کیا کاؤنٹ کا فرمولا لگایا اور پھر کاؤنٹ کا نہیں لگایا بلکہ کاؤنٹ اف کا لگایا یعنی کہ اس کے اوپر فرمولا لگایا اس کے اوپر لگایا اور اس میں سیل ایڈرنس اس میں کہیں پر بھی ڈالر کا سائن نہیں لگایا کیونکہ سیل ایڈرنس نے یوںبھی اب گیریڈ ہونا تھا تھا اور یوں بھی اپگریڈ ہونا تھا کاؤنٹ ایف کیا لگایا کہ یار تم اس پورے کولم میں سرچ کر لو مجھے ویسے کیونکہ اس وقت تمہیں ارادہ نہیں تھا نا کہ یہاں پر میں نے یہ ویالیوز لکھنی ہے تو لہذا میں نے پورا ای کا کولم ہی دے دیا تھا تو مجھے اس کی رینج چینج کرنی چاہیے تھی ای ڈالر ای یارہ سو بانوے اب چینج ہو جائے گی اس کی ایوریچ چینج ہو گئی سکسٹی بان یہ دیکھیں کنٹرول زیڈ کر کے دکھاتا میں آپ کو پہلے ففٹی نائن تھی کیوں ہوئی کیوں کہ میں نے دوبارہ بھی یہ سی ایلیون لکھ دیا تھا تو اب اس کو ہم کاپی کرتے ہیں یہ لیچ ہے اچھا تو کاؤنٹ خود کاؤنٹ کر لے کہ کتنے سٹورنٹس ہیں اس رینج میں سے یہ جو سیل ہے یہ والا سیل یہ ویسے تو میں نے اس کا لکھ دیا آہ اس کا بھی دے سکتے تھے اس کا بھی دے سکتے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لیں اس کا یہاں پر بھی تو وہی سی ایلیون لکھا ہوا ہے اور البتہ اس کے ساتھ مجھے ڈالر کا سائن لازمی لگانا ضرور ہے یہاں پر لگاؤں گا تو بات بنے گی ورنہ وہ آگے آگے موو کر دے گا اب دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ ایوریج مارکس یہ بھی نکالے ہوئے تو یہ یہ جب وہ کہتے ہیں نا اللہ حسن دے دے تو نزاقت آ ہی جاتی ہے تو جب آپ کو ایکسل پہ اتنے لمبے چوڑے فارمولے اور اتنی لمبے چوڑی کیلکلیشن کرنے کی ضرورت پڑے گے انشاء اللہ یہ مسائل حل ہوئی جائیں گے نمبر آف سپلیز میں کاؤنٹ کرنا چاہتا تھا تو کاؤنٹ ایس ایس کا فارمولا لگایا گریڈ کا بعد میں گریڈ کا ذرا تھوڑا سا اوکھا ہے ٹھیک ہے نا گریڈ کا اوکھا ہے تھوڑا سا پہلے نمبر آف سپلیز نمبر آف سپلیز کا کیا مطلب ہے کہ مجھے فیل ہوئے ہیں کمپارٹس آئیں ہیں کاؤنٹ ایس کا چلیں ایک کام کرتے ہیں نا جی یہاں پر لگاتے ہیں چھوڑیں یہاں پر لگاتے ہیں کاؤنٹ ایس ایس کا فارمولا سمجھئے گا ویسے تو پانچ منٹ رہ گئے ہیں بالے چلیں جانے دیں کرتے ہیں جی مثل میں ٹائم شورٹ ہے کاؤنٹ ایس کاؤنٹ ایس اور یہ کب استعمال کرتے ہیں جب ایک سے زیادہ کنڈیشنز آ جائیں ایک سے زیادہ کرائٹیریاز آ جائیں پھر آپ اب کرائٹیریاز کیوں ایک سے زیادہ ہیں ابھی آپ کو پتا چلے گا سب سے پہلے کرائٹیریہ رینج ون کرائٹیریہ رینج ون رینج ہم نے دینی ہے رینج میں دے رہا ہوں کہ تم ایسا کرو ای تھری سے لے کر ای یارہ سو بانوے تک تم سرچ کرو لیکن کس کو سرچ کرو اس کو سرچ کرو ٹھیک ہے اس کو سرچ کرو ٹھیک ہے لیکن اس کو سرچ کر کے پھر تم نے کیا کرنا ہے اب کرائٹیریہ رینج ٹو دوسرا کرائٹیریہ میں لگانا چاہتا ہوں کہ جن کے مارکس پچیس سے کم ہے وہ ہی فیل ہوں گے نا کیونکہ پچھتر نمبر کا پیپر ہے تھرٹی تری پرسنٹ جو انہیں ٹرنٹی فائی مارکس بنتے ہیں تو میں نے رینج کس کے اوپر رینج کس رینج پر فرمولا لگانا ہے وہ رینج ہے جناب کمپیوٹر پارٹ ون میں وہ ڈبلیو کولم ہے یہ لکھا ہوا ہے تو ڈبلیو 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 کلوز اور یہ آگیا جناب زیرو اگر کوئی ایرر ہوتا تو وہ ایرر میسج دے دیتا ٹھیک ہے اب یہاں پر رینجز کون کون سے فکس کرنی ہے یہ اب آپ نے سوچنا ہوتا ہے بھئی یہ رینج تو کبھی بھی اپ گریڈ نہیں ہونی چاہیے لو جی اس کو بھی فکس کر لیا یہ جو سیل ہے یہ الیون والا اس میں جو ای کولم ہے وہ فکس رہے گا ٹھیک ہے جی اس میں ڈبلیو لگا دیا اور یہ رینج زاہر سی بات ہے اس نے بھی کبھی بھی کسی بھی سیل میں چینج نہیں ہے یہ لگا دیا آگے تو رینج تو نہیں ہے ظاہر سی بات یہ تو ویلیو ہے اوکے کر دیا اب آپ اس کو ڈریک کریں بے فکر مند ہو کے ڈریک کریں پیج نابر یہ آگیا اب اسی کو میں یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پر جا کر میں ڈبلیو کی بجائے ایکس کر دیتا ہوں کیونکہ ایکس کے کولم پر لگانا ہے پارٹ ٹو کے لیے کتنی سپلیز ہیں اس میں تھیوری میں کتنے بچے فیل ہوئے ہیں صرف تھیوری کا پیپل دیکھیں یہ لیجی جناب دو ہوئے ہیں یہ لیجیے یہ دو ہوئے ہیں اس میں نو ہوئے ہیں اس میں ایک ہے اس میں تین ہے اس میں آٹھ ہیں اس میں نو ہے ایک ہے اٹھ ہے چھبیس ہیں ایک ہے پندرہ ہے اور ایک ہے آپ کسی کو بھی رینڈم لی چیک کرنا چاہیں تو آپ کو انہوں فیلٹر کا بتایا ہے وہ اتنا مثال کے دور پر ہم چیک کرتے ہیں کس کو چیک کریں یا چلیں تین والے کو چیک کریں سی اے پندرہ تو میں کیا کروں گا یہاں سے سب سے پہلے سی اے پندرہ کو سلیکٹ کرتا ہوں میں انچک کر کے سی اے پندرہ کو سلیکٹ کیا اوکی آگیا اور کمپیوٹر پارٹ ٹو میں نمبر فیلٹرز میں جا کے لیس دن ٹونٹی فائیو ٹھیک ہے اوکی کر دیا یہ دیکھیں جی یہ تین ہیں یہ دیکھ لیں بشب کمپیوٹر پارٹ ٹو میں یہ دیکھیں سولہ تئیس اور تئیس ٹھیک ہے نا یہاں پر اب دیکھنا ہے کام آگی ملتب کراس کراس ویریفیکشن ہو گئی کراس چیک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے ویسے یہ لیکچر مجھے جمعہ رات کو دینا چاہیے تھا تھا کہ آپ دو تین دن اس کی بھرپور پریکٹس کر لیں یہ کافی سکیل چیزیں ہیں بہت پریکٹس چاہیے ان کے لیے کاؤنٹ ایف کاؤنٹ ایف ایس اور کاؤنٹ ایف ایس بھی بتا دیا نا میں نے ہاں بتا دیا اسی طرح گریڈز کو بھی آپ کلپلیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گریڈ کا خیر ہے دو چار منٹ آج اوپر لے لیں کبھی کم بھی تو ہو جاتے ہیں نا بلکہ اکثر ہی کم ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اے پلس اے ڈی ای لکھے مجھے یہی چار گریڈز چاہیے تھے میں نے یہاں پر پہلے گریڈز کلکلیٹ کیے یہ دیکھیں یہ گریڈز کلکلیٹ کیے اور گریڈ کلکلیٹ کا وہ فارمولا لگایا پھر یہ گریڈز یہاں پر لکھے میں نے اور فارمولا لگایا میں نے اس سیل کے اوپر کمپیٹر پرسنٹیج یہ اس سے آگے ہے گریڈ والا اے سی کے کولم میں گریڈ ہے میں نے کہا یار تم ایسا کرو تم سرچ کرو اس رینج میں سے اس سیل کو سرچ کرو یہ اور پھر اس رینج میں سے تم سرچ کرو اس سیل کو یہ جو اے پلس لکھا ہوا ہے تو اس نے بڑی آسانی سے اور پھر اس کو جب ایک فارمولا صحیح طور پر لگا لیا اس کو ڈریک کیا تو جناب دڑا دڑز بردستر کے وہ ہو گیا میں آپ کو بلکہ چھوڑیں یہ یہاں سے چھوڑیں میں آپ کو ویسی دکھا دیتا ہوں یہی کام پارٹ ون میں بھی میں نے کیا ہے گریڈز کی پرسنٹیج یہ میں نے نکال لی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو پارٹ ون کی بھی لسٹ دکھاتا ہوں اچھا یہاں سے جانا پڑے گا پارٹ ون لسٹ اونلی آئی سی ایس تھوڑا سا ٹائم بس ٹھیک ہے لے گیا یہ ٹھیک ہو گیا یہ میں نے الگ لگ سے کیا تو ہے یہ بھی اسی ترکیس کیا لیکن مجھے اب یاد نہیں آرہا شاید پچھل سال میں نے کوئی ایسا فارمولا لگایا تھا کہ یہاں پر لمبا چوڑا فارمولا لگایا ملہ میں میں یہ چاہ رہا تھا ہاں یاد آ گیا میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ میں پہلے گریڈ کلکلیٹ کر کے کیوں اس کو کاؤنٹ کر رہا ہوں میں ڈریکٹ فارمولا ایسا کیوں نہ لگا ہوں کہ وہ یہاں سے خود کلکلیٹ کرے گریڈ تو یہ بھی پاسیبل ہے بہت کمپلیکس ہو جاتا ہے لیکن ہو جاتا ہے لمبا سا فارمولا ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کاؤنٹ ایف ایس یہ دیکھیں یہ ایوریج نہیں کل رہی ہے پرسنٹیج نہیں کل رہی ہے یہ نمبر آف سپلیز ہیں یہ دیکھیں وہی فارمولا بھی آپ کو دکھا دیا جی تو آج کے لیکچر کا آج کے لیکچر کا یہیں پر خططام کرتے ہیں مجھے جلدی سے بتائیے گا کوئی پرابلم ہے تو پلیز سو پریکٹس کے لئے ڈیٹا کہاں سے انٹر کریں ڈیٹا انٹر کریں نا جی ڈیٹا زیادہ سر انٹر کریں نا جی چلیں ایک فارمولا اور بونس فارمولا بتاتے ہیں آپ کو ایک فارمولا ہے equal to rand جیسے وہ تھا نا ادھر word میں تھا یہاں پر بھی فارمولا ہے rand کا equal to rand bracket open اور close اوکے random value دے دے گا from 0 to 1 0 سے لے کر 1 تک کوئی سی ایک value generate کر دے گا اچھا اس کو rename کریں آپ یہ 0.45 ہے نا change ہو جائے گی value دیکھنا 0.92 جتنی مردور rename کریں گے change ہو جائے گی یہ دیکھیں 0.20 154 اس کو اگر آپ چاہتے ہیں اچھا اس کو آپ یوں drag کر لیں یہ دیکھیں ہر ایک میں value different ہے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک سے لے کر 100 کے درمیان میں ہو تو multiplied by 100 100 یہ دیکھیں اور اب آپ اس کو double click کریں یہ دیکھیں جتنی مرتبہ formula call ہوگا اتنی مرتبہ 0 سے 100 تک یہ value جائے گے 99 point something اور یہاں بھر 0 point something بھی آ رہی ہے لیکن بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ اب یہ مسئلہ یہ نا کہ میں الگ سے یہ بتانا چاہ رہا تھا پھر میں اس کو int میں convert بھی کرنے کا بتاؤں گا تو وہ پھر تھوڑا سا چلیں آپ فیلحال یوں کر لی جگہ ایسے یہ ایسے کر لی جگہ ٹھیک ہے نا اچھا بارال ایک فرمولہ ہے رینڈ بیٹھین equal to رینڈ اچھے یہ پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ رینڈ لکھا آپ کو پتا ہے یہ بھلا فرمولہ لکھانا ہے اس پر ڈبل کلک کر لیں کیا وہ کلاس چل رہی ہے نا آہا ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں دوبارہ میں کرتا ہوں equal to رینڈ یہ آگیا نے نیچے اس پر ڈبل کلک کر لیں خود بخود اس نے لکھ دیا bottom اور top سب سے چھوٹی value سب سے بڑی value تو آپ یہاں پر لکھ دیں پچاس اور سو یہ دیکھیں پچاس اور سو کے درمیان میں ہی آ رہی ہیں values تو اس طرح سے آپ data generate کر سکتے ہیں البتہ نام تو آپ کو لکھ نہیں پڑیں گے دھڑا دھڑ نام لکھیں جناب کسی کا کوئی سوال پانچ روز کا data پانچ روز کا data پانچ روز کا data کو ہم کیا کریں گے آپ نے جسٹ یہی کرنا نہیں یہ دیکھیں سیکشن بورڈ بورڈ کا رول نمبر اب یہ رول نمبر ہم نے جتنی ابھی تک پریکٹس کی اس میں اس کا کوئی کام نہیں تھا ہم نے صرف marks کے ساتھ کھیلا ہے marks کے ساتھ یہاں پر section name لکھیں اور یہاں پر آگے marks لکھتے ہیں بس اور میں نے marks sheet تو آپ سے بنوائی ہی تھی marks وہ آپ اس میں تعداد زیادہ کر دیں سبجیکٹس کی تین کی بجائے چار کی بجائے پانچ یا چھے کر دیں بس اور data لکھتے جائیں random کا function لگا لیں rent between کا function لگا لیں لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی calculation کریں گے تو یہ values change کرتا رہے گا یہ ضرور ہے میں data send کروں گا آپ کو اس سے فائدہ میرا نہیں خیال کہ ہوگا اب مثال کو تر پہی دیکھیں یہ نام ناموں کو تو ہم نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے one on student الگ لگ file بنائے گا and practice issues discuss نہیں ہو سکتے الگ لگ بنائے گا تو کیوں نہیں ہو سکتے جناب جو student الگ لگ بنائے گا وہ صرف data ہی الگ لگ ہوگا اب جیسے دیکھیں نا count if کا formula ہے اگر اس کو count if میں problem آ رہی ہے تو count if values تو matter نہیں کرتی ہیں الگ لگ data ہوگا تو کیا مسئل ہے count if کا لگانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے ٹھیک ہے تو کریں آپ اس میں میرا نہیں خیال پھر بھی ضد کریں گا میں send کر دوں گا لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ send کرنا آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا الگ لگ data بنائیں آپ بتائیں جلدی سے کسی کا کوئی problem کوئی سوال کسی کا چلیں چلیں ٹھیک ہے سفیہ مالی اللہ اللہ حافظ اللہ حمین حاصل مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا مجھے دعا